سم امپورٹنٹ اپلیکیشنز آف پلین میررز سٹرنز یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ پلین میررز کو ہم کہاں کہاں پر یوز کرتے ہیں یعنی اس کی ہم سمپل کچھ اگزامپلز پڑھیں گے کچھ یوزیز پڑھیں گے کہاں پر عام لائف میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں سو فرسٹ اگر آپ دیکھیں جو بہت سمپل اپلیکیشن ہے اور کامن اپلیکیشن ہے اس کا پلین میرر کا وہ ہے لکنگ گلاس کا جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں گھروں میں ہم اپنا ایمج دیکھنے کے لیے جو میرر یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کامنلی پلین میرر ہی ہوتا ہے for example let's suppose آپ یہاں پر کڑھیں ہیں آپ اپنا ایمج دیکھ رہے ہیں suppose یہ آپ کی باڈی ہے آپ اپنا ایمج دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں پلین میرر یوز کرتے ہیں یہ for example گھر میں plan mirror پڑا ہوا ہے تو plan mirror میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سے جو raise نکلتی ہے یہاں سے for example آپ کے head سے raise نکلتی ہے اس پر strike کرتی ہے واپس آتی ہے اسی angle سے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا image اتنا ہی بنتا ہے یعنی جتنا object ہوتا ہے object کا size اور image کا size جو ہے وہ دونوں equal ہوتے ہیں object size object size اور image size جو ہے وہ equal ہوتے ہیں تو یہ اس کا common ہمارے پاس application ہے گھروں میں plan mirror کو ہم use کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو important applications ہیں اس میں first of all ہمارے پاس ہے parallax کو remove کرنا parallax کیا ہوتا ہے first of all ہم وہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم parallax کو کس طرح remove کرتے ہیں plan mirror کو use کرتے ہوئے سو دیکھیں suppose آپ کے پاس دو divisions ہیں let's suppose ایک scale ہے اس کو آپ scale consider کر لیں یہ scale یہ والا اس پر مختلف divisions for example mark کیے گئے ہیں one two three four etc تو اگر for example یہاں پر ایک pointer ہے suppose یہاں پر ایک pointer ہے آپ اس کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں pointer جو needle ہے اس کا جو pointer ہے وہ four کے سامنے ہے four کے سامنے ہے exactly اور آپ اس کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں for example اس point سے یہ آپ کی آنکھ ہے آپ اس کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ pointer آپ کو four سے توڑا اس طرف نظر آئے گا چونکہ آپ اس کو side سے دیکھ رہے ہیں یہ side view ہے اس کا تو اگر آپ اس کو side سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو exact reading نظر نہیں آئے گی بلکہ یا تو five نظر آئے گی یا four point five etc four سے زیادہ نظر آئے گی اسی طرح اگر آپ اس کو اس side سے دیکھیں پھر کیا ہوگا پھر آپ کو needle four سے کم point کی طرف نظر آئے گی یعنی اس طرف نظر آئے گی تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو reading جو ہے وہ exact نظر نہیں آ رہی تو جب reading میں اس طرح کا error آتا ہے تو اس error کو ہم کیا کہتے ہیں parallax error یعنی reading آپ کو exact division پر pointer آپ کو exact division پر نظر نہیں آتا تو اس کو ہم parallax error کہتے ہیں parallax error کو ہم کس طرح remove کرتے ہیں بلکل simple ہمارے پاس یہی scale ہوتا ہے اسی scale کو ہم again draw کرتے ہیں ہم پر یہ scale ہے for example یہ ہم نے scale draw کی اب اس پر divisions ہوتے ہیں one two three four five six seven eight etc اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس pointer ہے یہ pointer اسی طرح اب اس parallax error کو ہم کب remove کر سکتے ہیں جب آپ بلکل اس کو perpendicular دیکھتے ہیں یعنی اگر آپ کی آنکھ اور ان کے درمیان جو angle ہے وہ perpendicular ہے ایک دوسرے کو 90 degree کا angle ہے تب جو ہے یہاں پر error نہیں ہوگا یعنی آپ کو exact division نظر آئے گا تو ہم اس کو perpendicular کس طرح بنا سکتے ہیں وہ ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ اس کے نیچے ہم ایک plan error یہاں پر plan mirror put کر لیتے ہیں یہاں پر plan mirror ہم نے put کی یوں plan mirror آپ نے رکھ دی تو دیکھیں اب اس pointer کا image بھی plan error میں نظر آئے گا یعنی ایک آپ کے پاس یہ pointer ہے original pointer جو ہمارے پاس اس mirror کے اوپر پڑا ہوا ہے اور ایک اس کی image نظر آئے گی اس plan mirror کے اندر تو اگر آپ اس کو ایسی position سے دیکھ رہے ہیں کہ اس pointer کا جو exact اس کی original body ہے یہ اور اس کا image جو اس mirror کے اندر ہے اگر وہ آپ کو ایک ہی نظر آتے ہیں یعنی pointer بالکل image کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے suppose میں یوں منا لیتا ہوں کہ یہ اس کی image ہے mirror کے اندر اور pointer بھی آپ کو اسی کے اوپر نظر آ رہا ہے یعنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نیچے image اس کے درمین جو distance ہے وہ mirror کے درمین وہ perpendicular ہوگا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں 90 ڈگری بن رہا ہے تب وہاں پر parallax error نہیں ہوگا یعنی اگر آپ کو ایک ہی نظر آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ parallax error remove ہو گیا parallax error ہم کیا کرتے ہیں یہاں اس طرح سے remove کرتے ہیں یعنی وہاں پر exact measurement آپ کو دے گا اگر آپ کو needle یعنی pointer اور mirror کے اندر جو image ہے وہ الگ الگ نظر آ رہے یعنی for example let's suppose یہ object ہے اور image یہاں پر ہے دونوں آپ کو الگ الگ نظر آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ angle perpendicular 90 ڈگری نہیں ہے اور اس case میں parallax error ہو گا یعنی آپ کی measurement exact نہیں ہوگی correct measurement نہیں ہوگی یہ ایک اس کی application ہے یہ scientific application third ہم اس کو کام پر use کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں optical testing کے لیے optical testing optical testing کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کی for example vision کرتے ہیں اس کی کس طرح وہ دیکھتا ہے یعنی اس کی weakness ہے site میں وہ ہم کس طرح چیک کرتے ہیں دیکھیں ایک room ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح چارٹ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر alphabets لے کے ہوتے ہیں انگلیش کے alphabets اب انہی alphabets کو یہ alphabets لے کے ہوتے ہیں یہ پر سامنے ہم ایک plan mirror لگا لیتے ہیں یہ پر جس آدمی کی آپ site چیک کرتے ہیں doctors جو چیک کرتے ہیں اس کو یہاں پر بٹھا لیتے ہیں اب دیکھیں یہ چارٹ ہے جو image یہاں سے raise enter ہوگی اس plan mirror میں جب یہاں سے raise آئے گی اگر یہ patient اس طرف دیکھ رہا ہے تو اس chart image اس mirror میں نظر آئے گا اس mirror میں اب ہم یہ mirror کیوں use کرتے ہیں یعنی patient directly اس chart پر کیوں نہیں دیکھتا اس chart کو directly بھی دیکھ سکتا ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ distance long ہو جائے تب اس site چیک کر لے یعنی long distance پر چیک کر لے کہ وہ کس طرح دیکھتا ہے کتنا اس site میں کتنی weakness ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان دونوں کی درمیان distance کام ہے plan mirror اور patient کے درمیان اور اس chart اور patient کے درمیان distance کام ہے لیکن اگر chart اور mirror کے درمیان دیکھے distance تو زیادہ ہے تو دیکھے اس طرح distance کو increase کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی room کے اندر ایک ہی office کے اندر ہم distance کو اس طریقے سے increase کر سکتے ہیں یعنی long distance ہم اس کو بنا سکتے ہیں تو use ہوتا ہے اس طرح optical testing میں اس کے لاؤ ہم periscopes یہ ہیں کہ اگر یہاں پر ایک object ہے اور ایک room کے اندر ہے آپ یہاں پر ہے آپ اس کو directly نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے raise نکلتی ہے you اس کے لئے ہم یہاں پر plane mirror رکھ لیتے ہیں plane mirror you اب جب یہ اس کے ساتھ strike کرتا تو دیکھیں you آتا ہے اس angle کے ساتھ نیچے آتا ہے یہاں پر again ایک دوسرا plane mirror ہم put کر لیتے ہیں you جب اس کے ساتھ strike کرتا ہے تو ray یہاں پر آتی ہے اس angle کے ساتھ bounce back کرتی ہے reflect کرتی ہے تو دیکھیں اگر یہاں سے raise نکلتی کرتی ہے پھر نیچے آتی ہے اس mirror کے ساتھ strike کرتی ہے پھر یوں آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم directly in mirrors کو use نہ کریں تب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ raise ہماری آنکھ میں enter نہیں ہو سکتی لیکن جب ہم mirrors کو use کرتے ہیں تب ہم in rays ہمیں یہ object نظر آئے گا یعنی ہم اس طرح کے devices ہم پیری سکوپ میں اس کو use کر سکتے ہیں جو bands پر گاڑیا آتی ہے ایک گاڑی یہاں سے آرہی ہے ایک دوسرے کو directly نہیں دیکھ سکتے لیکن یہاں پر اگر ایک plane mirror لگائیں تو وہ ایک دوسرے دوسرے